ووڈ لینڈز رمنا کی ایک آلشان گھوٹھی کے ایک پہلو کے کمرے کے فرانسیسی دریچے میں سے صرف باغ اور نیلا آسمان نظر آ سکتا تھا کیونکہ حد نظر تک ہریالی کے علاوہ وہاں کچھ اور نہیں تھا اکہ دکہ پوربی مالی پھولوں کے تختوں میں چھپے چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھے دریچے کی سیٹ پر جو سرخ گلاب کے پھولوں والے جھالردار غلاف سے ڈھکی ہوئی تھی ایک نوجوان خاتون اینک لگائے مہویت کے عالم میں بیٹھی خط لکھ رہی تھی سیزر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا دریچے کے قریب برمی لکڑی کی رائٹنگ ٹیبل پر چھوٹے چھوٹے بیزوی فریموں میں چند اور اریسٹوکریٹک بنگالی خواتین کی تصاویر جھل ملا رہی تھی کمرہ جو انگریزی اسطلاح میں مارنگ روم کہلاتا تھا اس کی دیواروں پر گلاب کی بیل کے ہلکے گلابی اور زرد اور کاسنی اور سبز پیٹن والا وال پیپر منڈھا تھا اس طرح کا وال پیپر ایک زمانے میں عمراء کلکتہ خاص طور پر ولایت سے منگوا کر اپنے کمروں میں لگواتے تھے دیواروں پر سنہری فرموں والی بڑی بڑی تصویریں تھیں لارڈ بائرن یونان کے ساحل پر کشتی سے اتر رہے ہیں کانسٹیبل کا ایک دہاتی منظر آبری بیرڈزلے کی مشہور سلو میں آسکر وائلڈ والی جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھالی میں دھرے یوہنہ پیغمبر کے بریدہ سر کے بال پکڑ کر آہیں بھر رہی ہے ایک تصویر مسٹر پکوک کی تھی دروازوں پر اور دریچوں میں موٹی ریشمی دوریوں سے بندھے پھندنوں والے دبیز ریشمی پردے پڑے تھے آتشدان پر ڈریزدن چائنہ کی چروہی بیٹھی تھی اس کمرے کا اور سارے گھر کا طرز آرائش مکمل طور پر مغربی اور وکٹورین تھا لیکن جو خاتون اس مارننگ روم میں موجود تھیں وہ وکٹورین نہیں تھیں وہ ایک جوشیلی اور باشور اور سنجیدہ سیاسی کارکن تھی جس پیڈ پر وہ خط لکھ رہی تھی اس کے اوپر کے کونے میں ووڈ لینڈز، رمنا، ڈھاکا، گوثک پرنٹ میں سب تھا مگر مکتوب علی لندن سکول آف ایکنومکس کا ایک برطانوی یہودی کمیونس پروفیسر تھا خط لکھتے لکھتے دفتن انہوں نے غصے سے توڑ مروڑ کر اسے دور پھینک دیا فربا سیزر ذرا دقت سے اٹھ کر اخلاقا اس کی طرف لپکا لیکن خاتون اسی طرح دل گرفتہ اور جھنجلائی ہوئی بیٹھی رہی کیونکہ ان کو یاد آگیا تھا کہ یہ خط سارا کا سارا سینسر کی نظر ہو جائے گا چند منٹ بعد سر ہاتھوں میں لے کر وہ دریچے سے باہر دیکھنے لگی اور بہت کرب سے انہوں نے سوچا اب مجھ پر دورہ پڑھنے والا ہے انہوں نے اینک اتار کر آنکھیں زور سے میچ لی اور اسی طرح ساکت بیٹھی رہی اب وہ دانتے گیبریل روزیٹی کی داموزیل معلوم ہو سکتے تھے جب بیرستر پریتوش کمار روئے نے اپنی وسیع عریض کوٹھی کا نام وڈ لینڈز رکھا تو وہ اس رواج کی تقلید کر رہے تھے جس کے تحت ہندوستان کا نیا مغربی تعلیم یافتہ اوپری طبقہ تقریباً سو برس سے اپنی کوٹھیوں کے انگریزی نام رکھنے میں مصروف تھا مہاراجہ کوج بیہار کے کلکتے والے محل کا نام بھی وڈ لینڈز تھا مگر بیرستر روئے کو یہ نام اس قدر پسند تھا کہ انہوں نے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی بیرستر روئے برہمو تھے بنگال کے روئے اور تھاکر خاندان چودری پریواروں کے مانن زمیندار تھے اور مذہبی لحاظ سے قدامت پسند ہندو زیادہ تر دت سین اور گپتہ غیر برہمنٹ جاتیاں برہمو ہو چکی تھی لیکن بیرستر روئے کے دادا کشپ چندر سین کے چیلے بن گئے تھے اور ان کا خاندان اب تقریباً پون سدی سے برہمو اور آزاد خیال تھا بیرستر روئے کی والدہ اور پھوپیوں تک نے سکول اور کالج میں پڑھا تھا بیرستر روئے کی بیوی مشہور سوشل فگر تھی ان کا بڑا لڑکا نرملیندو برڈ اینڈ کمپنی کلکتہ میں آلہ ایگزیکیوٹیو اور کنفرمڈ بیچلر تھا اور زیادہ تر وقت ریس کورس پر اور شراب نوشی میں گزارتا تھا بیرستر روئے کو فکر تھی کہ ان کی لڑکی بھی کہیں کنفرمڈ اسپنسٹر نہ بن جائے آثار یہی نظر آتے تھے مگر اس صورتحال کا مدعوہ ان کے پاس نہیں تھا ان کے باپ کی نسل نے بچپن کی شادی اور دوسری سماجی خرابیوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور آزادی نسوہ کا پرچار کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہے تھے اور اب امہ ان کی لڑکی اٹھائیس سال کی ہونے کو آئی تھی اور شادی سے منکر تھی اور وہ اور ان کی بیوی امہ کی خلاف مرضی اسے شادی پر مجبور نہ کر سکتے تھے انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھاتا ہے بیرستر روئے اکثر دکھ سے سوچتے ہماری ان پائنئر خواتین کا جن میں امہ بھی شامل ہے کیا انجام ہوگا نیا بنگال سو برس سے ایک ترقی آفتہ سماج ہے مگر پرانی اور نئی اقدار کی اس آویزش کی ضرب خود اپنی زندگی پر پڑے تو کیا کرنا چاہیے امہ کی شکل بہت معمولی تھی باپ کی دولت اور سروت کی وجہ سے اچھے رشتے اس کے لیے آ سکتے تھے لیکن وہ سیاست کے چکر میں مبتلا تھی امہ دیبی ایک گول مٹول چہرے والی گدبدی سی لڑکی تھی خلیق اور متوازو گمبھیر اور تیز بین لیکن اسے غصہ بہت جلد آ جاتا تھا اور ماں باپ سمیت کوئی بھی اس کے خلاف مرضی کوئی بات اس سے کہتا تو وہ فوراں آگ بگولا ہو جاتی تھی میری بیٹی اپنی زندگی میں ایک بیک بینچر کبھی نہیں بنے گی بیرستر روئے اکثر سوچتے اور مزید فکر مند ہوتے رہتے ڈھاکہ یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ گلز اسکول میں پڑھایا تھا اور اسی زمانے میں صوبے کی کمیونس تحریک میں شامل ہو گئی تھی پھر بیرستر روئے نے اسے عالی تعلیم کے لیے انگلستان پھیج دیا تھا وہاں کرشنا مینن کی انڈیا لیگ اور رجنی پامدت کی برطانوی کمیونس پارٹی کی وجہ سے کڑوا کریلا نیم چڑھ چکا تھا لندن اسکول آف ایکنومک سے ڈگری حاصل کر کے اومہ چند روز قبل ہی ڈھاکہ واپس آئی تھی اور بیرستر روئے کی ملاقات ایک قدر اجنبی لڑکی سے ہوئی تھی بیرستر روئے اکلخت بہت پریشان ہو گئے تھے اب تک انہوں نے ایک مغربی ذہن پرست رویہ سمجھ کر اومہ کے سیاسی مشاغل پر اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ بیٹی کی محبت کے علاوہ وہ خود چالیس برس قبل کے انگلستان سے لبرلزم کا سبق سیکھ کر آئے تھے زندگی میں کتنے بہت سے رویہ آپس میں گڑمٹ رہتے ہیں مگر اب حالات بہت مختلف تھے جنگ چھر چکے تھی اور ہندوستانی کمیونس پارٹی غیر قانونی تھی بیرستر روئے کے سالے اور اومہ کے مامو دھریندر موہن سینڈ ڈی آئی جی پولس نے کئی بار اپنی بہن اور بہنوئی کو سمجھایا تھا کہ لڑکی کو قابو میں رکھیں میسیس روئے عرصہ ہوا قیسر ہند کا تغمہ حاصل کر چکے تھے اور بیرستر روئے کو سر کا خطاب ملا چاہتا تھا انقریب ہائی کوٹ جج بننے والے تھے اومہ کے سرگرمیاں اب ذہنی تفریقی حدود سے آگے بڑھ کر بڑی خطرناک صورت اختیار کر سکتے تھے اومہ روئے نے مورننگ روم کے دریچے کی صفیت چوکھٹ پر سے سر اٹھا کر زور سے کنپٹیاں دبائیں اور دوبارہ اینک لگا کر باہر جھاکا دو کانسٹیبل آپس میں باتیں کرتے گھاس پر سے گزر کر سامنے برساتی کی سمت جا رہے تھے اومہ صرف تین روز قبل لندن سے دھاکے واپس پہنچے تھے ان کے مامو دھریندر موہن سینڈ ڈی آئی جی پولیس بھانجی کے سواگت کے لیے شمالی بنگال سے وڈ لینڈز دھاکائے ہوئے تھے اور ان کے عملے کے کانسٹیبل اور پولیس انسپیکٹر وڈ لینڈز کے آہاتے میں ہر طرف ٹہلتے پھر رہے تھے ابھی ڈائننگ روم میں لنچ کا سریلا گھنٹا بجے گا ماں اور بابا اور ماما کھانے کی طویل میس پر بہر شائستگی سے آ کر بیٹھیں گے اور کھرکھڑاتے سفید نیپکن کھولتے ہوئے اس سے بحری سفر کے حالات دریافت کریں گے جنگ چھڑنے کے بعد اومہ کے بخیریت وطن واپس آ جانے کی سارے کمبے میں خوشیاں منائی جائیں گی اومہ آدھے سر کے درد کی مریض تھیں لندن جائے سے قبل اکثر و بیشتر جب درد سر کا دورہ پڑتا تھا تو وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے روئے خاندان کے گارڈن ہاؤس چلی جاتی تھیں جو دریائے میگنا کے خوبصورت جزیرے پر پلاش کے درختوں میں چھپا کھڑا تھا آج صبح بریک فاسٹ کی میز پر مامو نے ان کی بزمہل صورت دیکھ کر تجویز کیا تھا کہ وہ سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے چند روز کو گارڈن ہاؤس چلی جائیں لیکن خود اماروئے کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت سخت بیمار پڑھنے والی ہیں اور بہت سی متوقع اور غیر متوقع مسیبتوں کلفتوں اور پریشانیوں کا انہیں بہت جلد سامنا کرنا ہے سفید کشمیری شال کندوں سے اچھی طرح لپیٹ کر وہ ونڈو سیٹ پر سے اٹھیں اور آہستہ آہستہ قدم رکھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں